سٹیٹ سینڈینل میں آپ کا سواگت میں ہوں رویندر سینگ کل بارش تھی آج دوب ہے قدرت کا رنگ ہے لیکن جمہو کشمی راشتری راجمارک آج چوتھے دن بھی بند رہا ہے کل رات کو میں نے دیر رات کو یہیں یہ ایک شیڈ سے ریپورٹ کی تھی یہاں ڈرائیور بہت پریشان تھے کہہ رہے تھے جناب ہمارے پاس راشن لیمٹیڈ ہے اور پانی پینے کے پانی کی بہت زیادہ دکت ہے بہت پریشانی تھی یہیں سے ہم نے ریپورٹ کی تھی اس ریپورٹ کا اثر ہوا جناب اثر ہوا کوئی سننے والے لوگ پرشانسن میں بیٹھے ہوئے ہیں آج صبح سے یہ جو لمبی کتاریں آپ ٹرک کی دیکھ رہے ہو یہاں آج صبح سے دو بار پانی کا ٹینکر یہاں سے نکل چکا ہے ان کو پانی دیکھتے ہوئے شام کو بھی یہ قوائد رپیٹ ہو گئی پانی کی کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس کیونکہ تین دن سے بہت زیادہ پریشان تھے یہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور سب سے زیادہ دکت آ رہی تھی پینے کے پانی کی لیکن اب یہ ڈرائیور جو ہیں جمہو کشمی راشتری راج مارک پر فسے ہوئے ہیں پچھلے تین دن سے آج چوتھا دن ہے لگاتار راستہ بند ہے ابھی بھی دوب تو نکل گئی ہے لیکن امید کی جا رہی ہے کہ جو راستہ جلدی کھول دیا جائے گا لیکن فلال کی بات کی جائے جب میں ریپورٹ کر رہا ہوں راستہ ابھی بھی بند ہے تو آج چوتھے دن ان کو راحت ضرور ملی ہے ڈرائیورز کو پینے کا پانی صبح سے دو بار ٹینکر یہاں پہ روم کر چکا ہے اور ان سبی کو پانی بانتا ہوا ابھی کچھ دیر پہلے وہ ٹینکر یہاں سے آگے نکلا ہے لاس تک جائے گا کیونکہ کل میں نے بتایا تھا پانسو چھو چھے سو گاڑی ہے آج نمبر ہزار کے پار ہے شام تو بھی یہ قواہد ریپیٹ کی جائے گی ہے اور ہر روز ہر روز جب تک یہاں پر راستہ بند رہے گا ان گاڑیوں کے پاس پینے کے پانی کی کمی نہیں ہوگی اور یہ تصویریں ہیں یہاں پہ یہ خبر ہماری سیول سوسائٹی نے بھی سنی بریو ہارس وولنٹیر گروپ ہے انہوں نے اپنا انیشیٹیو لیا انہوں نے پانی یہاں پہ لایا ہے پانی یہاں پہ لا دیا ہے اور لوگوں میں بانٹ رہے ہیں لیکن شاید ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ سے ٹینکر پانی دے چکا لیکن پھر بھی انہوں نے سیول سوسائٹی نے اپنا کام کیا یہ پانی یہاں پہ لے کے آئے ہیں اور ڈرائیوروں کو پانی جو ہے وہ دے رہے ہیں بڑا اچھا ہے جناب کیونکہ زیادہ امید ہمیں سیول سوسائٹی سے ہی رہتی ہے لیکن پرشاسن کے بھی ہم شکر گزار ہیں پرشاسن کے بھی شکر گزار ہیں کہ صبح سے دو بار یہاں پر پانی کا ٹینکر جو ہے وہ روم کر چکا ہے پانی کی کمی کوئی نہیں ہے لوگوں کو پانی کی کمی کوئی نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ جلدی راستہ کھل جائے تاکہ ان کی جو مشکلیں ہیں وہ حل ہو جائیں رات کو یاد ہوگا انہی شخص سے میں نے بات کی تھی تب یہ کھانا بنا رہے تھے آپ کا نام کیا ہے نریندر کمار صاحب کمار صاحب پانی کی کمی ختم ہو گئی ہاں جی صاحب صبح ٹینکر آیا تھا اور آپ کا سب سے بڑا بڑا بہت بہت جھنیاں آباد ہے آپ کا آپ کے بدولت ہمیں پانی کی صفدہ ملی ہے اور آپ کی سب سے بڑی یہ بھی دھنیاں آباد جو آپ ہمارے لیے اتنا کاشتہ لے کے آئی صبح سے ٹینکر دو بار آیا ہے دو بار آ چکا سر دو بار ہے میں بلبیر سنگھ بول رہا ہوں آئی وے پہ کھڑے ہیں یہ بج صاحب نے ہماری فریاد سنی تو لائف دکھایا صبح اس کا دو بار ٹینکر آ کے پانی دیکھا اب ہمیں پانی کی پرابلم نہیں ہے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہمارا آپ کو بھی پانی مل گیا پانی مل گیا کہاں جا رہے تھے آپ آپ شرینگر جا رہے ہیں شرینگر جا رہے ہیں سب سے جلدہ مشکل پانی کی تھی سوپہ سے ٹینکر آیا ہے دو بار ٹینکر آیا ہے ابھی پانی بوٹل بھی ملی ہے ہمیں پانی کی ٹھیک تو جناب میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں سات سے آٹھ سو کا نمبر یہ جگتی لائن میں ہے نگروٹا لائن میں اور اتنا ہی نمبر آگے ادھمپور میں میں ہوگا جو پانی بانٹ رہا ہے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے کل رات کو مجھے فون کر دیا تھا یہ بریف ہارٹس والٹیل گروپ ہے انہوں نے کہا جناب ہم نے دیکھا جو ہم سے پوسیبل حل ہو پائے گی جہاں تک جتنے بھی لوگوں کو ہم پانی دے پائے ہم صبح سے قوائل شروع کر دیں گے لیکن میں نے ان کو بتا دیا تھا ان کو بھی انپوٹس تھے پانی کا سپلائی یہاں پہ آ رہا ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے انیشیٹیو لیے تھے رات کو وہ ہم ضرور پورا کریں گے آپ کا نام کیا جناب سنی مہن سادو سنی صاحب کیسے پتا چلا کہ پانی کی کمی ہے ان ڈرائیورز کے پاس ایکچلی انفیکٹ میں کل شام کو ایسے سرفنگ کر رہا تھا تو آفی کے چنل سے مجھے یہ پتا رگا کہ ان کی کوئی پانی کی زیادہ پریشانی ہے تو اب ٹائم تھوڑا سا ایکچلی لیٹ تھا تو میں کال کر نہیں پایا نہیں تو میں آپ کو شام کو ہی کال کرتا تو شام کو ہی میں نے یہ من بنا لیا تھا کہ صبح ملکہ گورنمنٹ چلو اپنا کام کرے گی تو میں لیکن اس پر ریلے نہیں کروں گا میں دیفنیٹلی جو میں کر رہا ہوں پچھلے پینڈیمک سے پچھلے پانچ ساتھ مینے سے یہ میری ایک روٹین پریکٹیس ہے تو میں وہاں جاؤں گا صبح اور میں نے صبح مورنگ میں آپ کو کال کیا تو میں اپنا کام کر رہے ہیں آگے تک جائیں گے ہاں جہاں تک پوسیبل جتنا میرے سے ہو پا گیا ایکچولی کیا ہے بریو ہارٹ یہ کوئی انجیو نہیں ہے کوئی فنڈیڈ آرگنیزیشن نہیں ہے وہی ایک گروپ وولینٹیر گروپ ہے اور ہم نے ابھی ایک الٹرا موڈرن الٹرا ہیجنک شبیل ایک لانچ کی ہے کیونکہ شبیلوں کا سیزن تھا گرمی کافی بڑھ رہی تھی تو نورمل شبیل تو اگر ویسے لگیں گے جیسے وہ روحبزہ مکس کر کے پیتے تھے وہ لوگ پانی پییں گے نہیں اور جتنے بھی پیاؤز ہیں وہ بند پڑے ہیں ڈر کے مارے ویسے لوگ پانی نہیں پی رہے تھے تو ہم نے ایک انسیٹیو لیا ہم نے ایک الٹرا موڈرن الٹرا ہیجنک ایک پورا ایک آئسکرم کی سیکل جیسے ہوتی ہے ویسے ایک شبیل تیار کروائی جو ہر دن ہم پلوڑا بی ایس اپ پہ لگتی ہے وہاں اٹلیس ڈیلی کم سے کم چار سو پانچ سو پانچ سوات میں پانی پیتا ہے اور ہم نے یہ ایسے بھی سوشل گیدرنگز کے لیے ٹینتھے دے کریا ہے چوبیری ہونز کے لیے فری آف کاسٹ آویلیبل رکھی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے کام کر رہا ہے بریو آٹس اور جیسے انہوں نے یہ خبر سنی یہ یہاں بھی پہنچ گئے اپنا جو بھی قواہت ہے اس کو نبانے کے لیے آپ کا نام کیا جنب راجویندر سنگی پانی کی کمی تھی کل رات تک ہاں جی ہاں جی مشکل تھی بڑی کہاں سے لاتے تھے پینے کا بانی وہ پمپ سے لاتے تھے پمپ سے لاتے تھے تو یہاں تو اب ہزار سے زیادہ گاڑی ہو گئی مشکل ہوتی تھی بہت زیادہ ہی اب ٹھیک ہے صبح سے پانی آئے ٹھیک ہے صبح سے دو بار پانی مل چکا ہے دو بار مل چکا ہے شاید ہمارا یہی کام ہے شاید ہمارا یہی کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کل شام کو یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ ان کے پاس سلنڈر بھی لیمٹیڈ ہیں اب خانہ کیسے بنائیں گے یہ لوگ وہ لوگوں نے بھی خبر سنی آج صبح سے کئی بار کچھ لوگ یہاں پر آئے ہیں سلنڈر بڑا سلنڈر لے کر اور ساتھ میں نوزل لے کر اور ان کا باری نوک کرتے ہیں ان کا ڈور نوک کرتے ہیں بولتے ہیں جناب سلنڈر بروانہ ہے یہ بولتے ہیں جائر سی بات ہے بروانہ ہے تو سلنڈر بھی ان کے بار گئے ہیں کون لوگ آئے تھے سلنڈر برنے کے لئے سارے ایک سکوٹی پہ لڑکا آ رہا ہے انہوں نے مریب باری لوگ کیا لوگ کرنے کے بعد میں اگر نہیں آئے بھر 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 بہت ہے کس نے پیسے لے رہا ہے نبیر پہ مارکٹ میں ریٹ ہے نبیر پہ وہ یہیں آکے لے رہا ہے یہیں بھر کے دے جاتا ہے آج یہیں پہ بھر کے دے جاتا ہے تو لگتا ہے کہ آپ مشکلیں آسان ہوگا ہاں جی سار کل سے تو بہت ہے بہت جیدہ دکت ہی آج یہاں سے لگ رہا ہے بہت آسان ہوگا بہت جیدہ آسان ہوگا آپ کی نیوز سنکے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے شاید ہمارا یہی کام ہے یہاں کیونکہ ہم پرشاشن کو دوش نہیں دے سکتے شاید ان کی نولج میں نہیں رہتا ہوگا کہ لوگ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ راستہ بند ہے ہائیوے بند ہے لیکن کس دکت سے زندگی نکلتی ہے شاید یہی کام ہمارا ہے کہ اپنی آواز لوگوں کی آواز ہم ان تک پہنچا سکیں یہی ایک زیک یہاں بھی ہوا آج چوتھا دن ہے راشتری راجمارک بند ہے آج چوتھے دن ان کو پانی بھی مل گیا اور یہ قواعد جاری رہے گی جب تک راشتری راجمارک بند رہے گا ٹینکر صوبہ اور شام دو بار روم کریں گے ان کے پاس اور جتنے بھی ٹرکس کھڑے ہیں سب کو پانی دیا جائے گا سلنڈر والا آ رہا ہے وہ اس کا بھی بزنس چل رہا ہے اس کو بھی کام مل گیا اور ان لوگوں کی ضرورت پوری ہو گئی جائز دام میں وہ ان کو سلنڈر بھر کے بھی دے رہا ہے اور مجھے امید ہے بھگوان نہ کرے جائے راستہ اور دیر باندھو کیونکہ دوپ نکل آئی ہے شاید آگے بھی موسم ایسا ہی ہو سرکاری مشین اور آدمی لگا تار کام کر رہے ہیں راستہ کھل جائے گا لیکن اگر یہ ٹائم ایکسٹینڈ ہوتا ہے اگر یہ دن ایکسٹینڈ ہوتے ہیں تو مجھے پتا ہے سیول سوچائٹی کے لوگ ان کے لیے لنگر بھی لگا دیں گے مجھے پتا ہے کچھ کہنا چاہتے جیسے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ ہم نے کل ہی من بنا لیا تھا میری پوری ٹیم نے کہ آج ہم یہ کریں گے تو اسی سلیے میں لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کمپلینڈ کرنے کے بجائے اگر آپ کنٹریبیوٹ کریں گے تو یہ سب چیزیں ملک سوٹ اوٹ ہو جائیں گی کہ سب کمپلینڈ کر رہے تھے کہ پانی نہیں پہنچائے جی پرشاسن کی گلتی ہے وہ ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا کہ گلتی ہو سکتی ہے کہیں نہیں چوک ہو سکتی ہے ان پر آگے بھی بڑھن ہے تو میرا یہ میسیج ہے پبلک کو کہ آپ کمپلینڈ کرنے کے بجائے اگر آپ کنٹریبیوٹ کریں گے وہ زیادہ بیٹر رہے گا اور اس سے سب پرابلیمز کا سلوشن کہیں کہ آپ کس پبلک کی بات کر رہے ہوں جنرل پبلک کی ہے یہ کیا یہ کہ کنٹریبیوٹ کریں گے مشکل میں آگے نہیں یہ کنٹریبیوٹ کریں کہ کوئی بھی آگے ملک جیسے میں آیا ہوں آج یہ ملک جیسے آج میں آیا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو یہ چیز نہیں ملی اگر وہ میری طرح وہ آیا جائے یا کوئی اور آیا جائے یہ یہ ہمارا دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی انسپائر ہوں اور آپ کو بتا دوں یہ لوگ مہمان ہیں جب تک جمہو کشمیر یوٹی میں رہیں گے یہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہیں ہمارے پرشاسن کی رسپونسیبیلٹی ہیں یہ اسینشل کموڈیٹیز لے کر یہاں آتے ہیں یہاں کے لوگوں کی جو ضرورت رہتی ہے وہ اسی سے پوری ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ جب راستہ پندرہ بیس دن بند ہو جائے تو کیا حالات ہوتے ہیں شرنگر میں کیا حالات ہوتے ہیں جمہو میں جو چیزیں باہر سے آتی ہیں چیزیں ضرور مشکل ہو جاتی ہیں اہم رول نباتی ہیں یہ ڈرائیور لوگ اور ہمارا بھی دائیت تو ہے ہماری رسپونسیبیلٹی ہیں جب تک یہ جمہو کشمیر یوٹی میں رہیں گے ان کا اچھے سے خیال رکھنا جائر سی بات ہے دیر ضرور ہوئی دیر ہوئی دیر سے آئے لیکن دروست آئے آج پانی ان کو مل گیا اور جب تک راستہ بند رہے گا یہ قوائد چلتی رہے گی ٹینکر یہاں آتے رہیں گے سلنڈر والا یہاں ان کے پاس آتا رہے گا اور اگر یہ لمبا کھشتا ہے راستہ تو مجھے پوری امید ہے کہ سیول سوسائٹی کے لوگ ان کے کھانے کا انتظام بھی کر دیں گے راشتری ہے راج مارک سے شبہم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دہ سٹیٹ سینٹینل کے لیے